نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بنجارہ سماچ چنل سندیب بنجارہ کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیمل اور پھتہ جی کے بارے میں جیمل پھتہ جی کون تھے؟ کہاں سے بلاؤں کرتے تھے اور جیمل پھتہ کا اتھیاس میں کیا کچھ یوگدان رہا ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کیا کیا بنجاروں کے ویڈیو دھاؤں نے بھی یو دلڑا تھا؟ تو بہت سے لوگوں کو بنجارہ سماچ کا اتھیاس پتا نہ ہونے کے کارن وہ شانت رہتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے ہیں پر بھائیو اب ہم نے یہ ٹھانا ہے کہ بنجاروں کے بچوں بچوں تک بنجارہ سماچ کا اتھیاس پہنچانا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایک وقتی تک بنجارہ سماچ کا اتھیاس پہنچیں اس میں ہمیں آپ سبھی بھائیوں کے پیار کی ضرورت ہے کرپیہ سبھی بھائی لوگ ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کر دیا کریں بھائیو آپ لوگ ہمیں بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں اور آپ لوگوں سے یہی امید ہے کہ آپ ایسے ہی پیار بنا کر رکھیں گے بنجارہ سماچ چنل پر آج میں سندی بنجارہ بنجاروں کے اتھیاس کی وہ جانکاری لائیا ہوں جو بہت کم لوگوں کو پتا ہوگی کرپیہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا کی جانکاری آپ کو یہ پہلے پتا تھی یا نہیں تھی کرپیہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ہاں ڈسکرپسن میں کچھ خاص ویڈیوز کی لنک وہاں ویب سائٹ کی لنک ہے آپ وہاں پہ جاکے ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں چلیے اب اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جیسے کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ بنجار اجات کا اتیاز بہت بڑا ہے اس بنجار اجات میں دوچاری نہیں بلکہ کئیوں مہان پرش رہ چکے ہیں ویسے تو ہم نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ بنجار اجات کے ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں ویڈیوز نے انگریزوں و مغلوں سے لوگا لیا تھا کچھ بھائیوں کو بنجاروں کا اتیاز پاتا نہیں ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ بنجاروں کا اتیاز کچھ ہے ہی نہیں پر ایسا نہیں ہے بھائیو آپ لوگ جاگو اور ہمارے اتیاز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بنجاروں کا اتیاز کتنا بڑا اور کتنا گورسالی رہا ہے بھائیو ہم پچھلے ویڈیو میں ویڈیو دھا جنگی بھنگی کے بارے میں بتائے تھے اس کے علاوہ ہم بابا لکی شاہ جی سنت سیوالال مہارات جی اور بھی ایسے کئی ویڈیو کے بارے میں بتا چکے ہیں بتایا جاتا ہے کہ جیمل اور فتہ نامک ویڈ پروس بھی اسی بنجار اسماس سے ہو کر گئے ہیں جن کا نام اب تک بچوں بچوں کے زمان پر ہے جن کے کیرتیدان گیت بنجارے لوگ بڑے چاو اور گرب کے ساتھ گاتے ہیں ان میں جیمل تو ویڈنور کا اور پتہ پرتاب سنگھ کے کیلوالا کا راجہ تھا کالاندر میں جن کے بنشجوں کا گوتر بھوکیا ہوا کرتا تھا جو اسے سوندیا کل سے نکلا ہوا ہے جیمل میڑتیا راتھوڑ تھا جو یمنہ کے آکرمن کے سمیں میوار میں رانہ کے پاس چلا گیا تھا رانہ نے پرسن ہو کر ویڈنور کا راج دے دیا تھا جیمل نے رانہ جی کی جی جان سے مدد کی چطور پر آکرمن بادشاہ دوارہ کیے جانے والے بھینکر آکرمن کے سمیں جیمل اور فتہ نے بڑی ویرتہ کے ساتھ شاہی سینہ سے ید کیا تھا رن شیطر میں مغل بادشاہ دوارہ کیے جانے والے بھینکر آکرمن کے سمیں جیمل اور فتہ نے بڑی بھاری ویرتہ کے ساتھ شاہی سینہ سے ید کیا تتہہ شیطر میں مغل سینہ کے چکے چھوڑا دیئے کنٹو انت میں دونوں یودھا رنگ شیطر میں ویرگتی کو پرابت ہوئے ان کی ویرتا کی یادگار میں سویم اکبر بادشاہ نے چطور کے دروازے کے دونوں طرف پتھر کے وشال ہاتھیوں سہیت ان کی بڑی بڑی پرتما بنوائی تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ بنجار سماج کے کتنے کتنے مہن پروش رہ چکے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہاں چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو ہر ایک دوستوں کے پاس شیئر کر دیجئے اس کے علاوہ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں ملنے سے پہلے میں آپ سے نمیدن کرنا چاہتا ہوں کہ اور بھی ہماری ویڈیوز کی لنک ڈسکرپسن میں ہے آپ وہاں پر جا کر ویجٹ کر سکتے ہیں